ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے سنہری دور کا 1990 کی دہائی کا دراما سیریل دھوان جس کے بارے میں لوگ آج بھی ماننا سننا بہت پسند کرتے ہیں اور اس ڈراما کی کرداروں نے اتنی مقبولیت حاصل کی کہ لوگ ان کرداروں کو آج بھی دھوان دراما کی کرداروں کے نام سے یاد کرتے ہیں ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کردار آج کہاں ہے کس طرح ہے اور کیسے اپنی زندگی گزار رہا ہے تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اپنی چینل سے نشور ہونے والا ڈراما سیریل دھوان جس میں معاشرے میں ہونے والی برائیوں کو دکھایا گیا ہے اور اس سے کابو پایا جائے اس بارے میں بتایا گیا ہے یہ ڈراما ایک ایسا ڈراما تھا جس نے نہ صرف عوام میں بے حد مقبولیت حاصل کی بلکہ آج بھی لوگ ان ستارے کو بے حد یاد کرتے ہیں اچھے لفظوں میں اگر اس ڈرامے کی کہانی کے بارے میں بات کی جائے تو دوار ڈرامے میں ایک ایسی کہانی دکھائی گئی ہے جس میں پانچ دوست ہیں اور کس طرح سے وہ کرائیمز کے خلاف ہونے والے معاشرے میں برائیوں کے خلاف لڑتے ہیں اور حالات کا مقابلہ کرتے ہیں آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانی ہوگی اس ڈرامے کے رائٹر کوئی اور نہیں بلکہ آشر عظیم صاحب تھے جو اس ڈرامے میں تیہیس پی کا کردار ادھا کر رہے تھے لکھے گئی کہانی انہوں نے اپنے دوستوں کو دکھائی تو ان کے دوسروں نے ان کو مشورہ دیا اور دوسرے کے اس مشورہ کے بعد وہ اپنا سکرپ لے کر سجاد احمد کے پاہت سے لے گئے اس ڈرامے کے کرداروں کو فوج سے بلکہ حصول شریننگ دی گئی تھی اور اس ڈرامے میں جو آپ کو کردار نظر آئیں گے بلکل نئے کردار تھے آج نمبر ایک آشر عظیم آشر عظیم جو کہ اس ڈرامے کے رائٹر بھی مانے جاتے ہیں ان کا تعلق مسیحی مذہب سے ہے پاکستان میں ائر فوس کے ادارے سے تعلیم حاصل کی اور فیر گسٹم آفیسر بن گئے اس ڈرامے میں دکھائی گئی کہانی پانچ دوستوں کی کہانی ہے جو کہ اس مگلنگ اور ڈرگ کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آشر عظیم صاحب کو اس ڈرامے نے شورت کی بلندیوں تک پہنچا دیا آشر عظیم نے اس ڈرامے کے بعد مالک فلم بھی بنا ڈالی لیکن حکومت وقت نے اس فلم کو بین کر دیا جس کے وجہ سے آشر عظیم صاحب کو مالی نقصان اٹھانا پڑا آشر عظیم جو کہ اس ڈرامے کے مین ہیرو تھے انہیں اس ڈرامے میں ہیرو کے طور پر دکھایا گیا ہے عظیم صاحب جو کہ کسٹم آفیسر تھے اور ان پر جھوٹے الزامات لگا کر ان کو پسا دیا گیا اور اس طرح سے آشر صاحب کے یہ الزامات بعد میں بے بنیاد جھوٹے ثابت ہوئے اور ان صاحب کو مالی نقصان تو ویسے بھی اپنی فلم کی وجہ سے اٹھانا پڑا تھا پھر انہوں نے سٹم آفیسر کی سیٹ جو یہ اٹھارہ اسکیل کی آفیسر تھے وہاں سے انہوں نے استیفہ دی دیا اپنی جوب سے استیفہ دینے کے بعد آشر عظیم اپنی فیملی کے پاس باہر ملک شفٹ ہو گئے ان کی فیملی چونکہ باہر پہلے ہی شفٹ ہو چکی تھی لہٰذا آشر عظیم صاحب بھی اپنی فیملی کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر شفٹ ہو گئے آشر عظیم صاحب کی بات کی جائے تو آج آشر عظیم صاحب ٹرک ڈرائور ہیں اور ان کی وائف اور یہ دونوں ملکر ٹرک جلاتے ہیں اور ایک خوشحال زندگی جی رہے ہیں آشر عظیم صاحب آج بھی سوشل میجیا پر بہت ایکٹف ہیں اور آج بھی وہ پاکستان کے حالات کی وجہ سے بہت پریشان نظر آتے ہیں عظیم صاحب بھلے ہی پاکستان سے باہر دوسرے ملک شفٹ ہو گئے ہیں لیکن آج بھی ان کا دل پاکستانیوں کیلئے دھڑکتا ہے اور وہ پاکستان کو بہت پیار کرتے ہیں ممبر دو زبیر خان اچکسے اس جرامے نے زبیر خان اچکسے کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچوا دیا تھا اس جرامے میں زبیر خان کا کردار اسلہ ڈیلر کا ہوتا ہے انہوں نے کوٹا میں بھی اسلے کی دکان بنا ہی ہوئی تھی لیکن اس جرامے کے بعد بھی انہیں کسی پروجیکٹ میں نہیں دیکھا گیا ممبر تین ڈاکٹر داؤت ڈاکٹر داؤت کی کردار کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی اس جرامے میں ڈاکٹر داؤت کا کردار نبیل نے ادا کیا جو کہ پاکستان کے جانے مانے ادھگار مانے جاتے ہیں اس جرامے میں ڈاکٹر داؤت کی کردار کو مختصر طور پر دکھایا گیا جس کی وجہ یہ تھی پیل کو لاہور جانا تھا اپنی مصروفت کی وجہ سے اس جرامے کی شوٹنگ کوئٹا اور کراچی میں ہی جاری تھی ڈاکٹر داؤت کے کردار کو مختصر کرنا پڑا مجبوری کے طور پر باہت ڈاکٹر داؤت کے موت پر جو کہوالی چلائی گئی نصرت فضیلی خان صاحب کی جس نے عوام کو رونے پر مجبور کر دیا اور آج بھی نبیل کو پاکستان کے کئی بہترین ڈراموں میں دیکھا جا سکتا ہے کبھی ٹی وی شورت میں بھی یہ نظر آتے ہیں اور ان کا ایک ڈراما جو بہت مشہور ہے پاکستانی عوام میں بلبلے جن سے ان کی شورت میں مزید اضافہ ہوا نمبر چار سارا سارا کا کردار بہت مقبول ہوا تھا اور اس کردار کی مین ہیرو سارا کا کردار نازلی حسن نے ادا کیا تھا نازلی حسن کے والدین بنگال کے تھے اور بنگال کے بنتے وقت نازلی حسن کے والدین کراچی میں شفٹ ہو گئے نازلی حسن نے اپنے فنی کریئر کا آغاز 1983 کو کیا تھا اور اس کے بعد انہیں دوہاں ڈرامے میں بھی کام کرنے کی آفر ہوئی جس کے بعد انہوں نے اس ڈرامے میں کام کیا اور انہیں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی نازلی حسن نے ادایت کر سومروں سے شادی کی اور ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئے ان شادی کے سولہ سال بعد ان کی طلاق ہو گئی اور انہوں نے دوسری شادی ڈراما ڈیریکٹسن مرزا سے کی آج وہ بہت خوشحال زندگی گزار رہی ہیں اور آج بھی انہیں پاکستان کے بہت مقبول ترین ڈراموں میں دیکھا جاتا ہے اور پانچ واجد علی شاہ جد علی شاہ کا کردار اس ڈرامے میں ایک صحافی کا کردار تھا جو اخبار میں کام کرتا تھا اس ڈرامے نے انہیں شورت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اور اس ڈرامے میں ان کے کردار کو بہت پسند کیا گیا آج بھی یہ شوبس انڈیسٹر سے وابستہ تو ہیں اور گمنامے کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے بعد انہیں کسی پروجیکٹ میں فیل وقت نہیں دیکھا گیا نمبر شی نیر اجواز نیر اجواز کسی تعریف کے محتاج نہیں ان کا شمار پاکستان کے مہنگے ترین اداکاروں میں ہوتا ہے اور اس ڈرامے میں انہیں بے پناہ مقبول تھا اور آج بھی یہ پاکستان کے جواموں میں نظر آتے ہیں نمبر سات نویت نیٹی اس ڈرامے میں نویت نیٹی کے کردار کو اسردین صاحب نے ادا کیا تھا اور اسردین صاحب پشتون تھے ان کے والدین کراچی میں کاروبار کرتے تھے جب کراچی کے حالات خراب ہوئے تو وہ دوبارہ کوئٹہ چلے گئے اور کوئٹہ سے ہی انہوں نے تعلیم تربیت حاصل کی انہوں نے اپنے فرین سفر کا آغاز کوئٹہ سے کیا تھا اور ان کا پہلا سیریل بارش کے بعد میں ان کا سپورٹنگ رول تھا اس کے بعد اسردین صاحب کو دھوان ڈرامے میں کام کرنے کی آفر ہوئی وہاں ڈرامے نے ان کو شورت کی بلندیوں تک پہنچا دیا اور آج بھی وہ کوئٹہ میں رہتے ہیں اور ایک خوشحال زندگی بسر کر رہی ہیں نمبر آٹھ ازرا آفتاب اس ڈرامے میں ازرا آفتاب نے ڈاکٹر دعوت کی ماں کا کردار ادا کیا تھا اور اس کی وجہ سے انہیں بے پناہ مقبولت حاصل ہوئی پاکستان کے آج بھی بڑے بڑے ڈراموں میں نظر آتی ہیں اور اپنی ایموشنل اداکاری سے لوگوں کے دل چھو لیتی ہیں آج بھی ازرا آفتاب کراچی میں رہتی ہیں اور ایک خوشحال زندگی بسر کر رہی ہیں یہ ڈراما انیسو نوی کی دہائی کا ایک بہترین ڈراما پاکستان کا سمجھ جاتا ہے لیکن اس ڈرامے میں کام کرنے والے تمام اداکاروں کو بہت ہی شورت ملی اور اس شورت کی ملنے کے باوجود انہیں کسی بھی ڈرامے میں کام نہ مل سکا اور دوبارہ انہیں کسی پروجیکٹ میں نہیں دیکھا گیا آج بھی سارے فنکار زندہ ہے آئی ہوپسو آپ کو میری ویڈیو سی لگی ہوگی نیکس ویڈیو ملدی اپنا خیال اللہ حافظ